موسیقی انسان کو بیدار تو ہونے دو ہر قوم بھکارے گی ہمارے ہیں حسین مردباد کے کوہنا مغلپورا امام بارگاہ میں محرم کی نو شبِ آشور کی رات میں مجلس کا احتمام کیا گیا یہاں مردباد سنبھل امروحہ رامپور بجنور سمیت انیل جلو سے آئے سیکڑو عقیدت مندوں نے ماتم منایا اس دوران یا سقینہ یا عباس کی صداوں کے ساتھ امام آلی مقام کو نظرانہ پیش کرتے ہوئے چھوڑیوں کا ماتم کیا گیا جس میں موجود چھوٹے بچوں سے لے کر بھزرگوں تک سبھی چھوڑیوں کے ماتم سے لہو نوخان دکھائی دیئے ماتم شروع ہونے سے پہلے امام بارگاہ علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند اکھٹا ہوئے پولیس پرشاسن نے محرم کو سکوشل سمپن کرانے کے لیے پریابت سنکھیا میں سرکشہ بلو کے ساتھ ہی ریپیڈ ایکشن فورس یعنی آر ای ایف کو بھی تینات کیا تھا چونکہ بھیڑ زیادہ تھی اس لیے تھانہ ادیخش ناکفنی نے خود مورچہ سمال رکھا تھا امرت وچار سے باتچیت میں ازادار گلویل حیدر رزوی نے کہا کہ محرم حق کا پیغام دیتے ہیں چونکہ کربلا کے میدان میں جنگ حق اور باطل کے بیچ ہوئی تھی جس میں حق کی جیت ہوئی اور باطل کی ہار مردبات سے امرت وچار کے لیے عبدالواجد کی ریپورٹ آج نو محرم ہیں اور اس ٹائم پہ ہمارا زلدلہ نکلتا ہے جو کہ امام حسین سے منصوف ہوتا ہے اس میں ہمارے نوجوان چھنیوں کا ماتم کرتے ہیں اس کا سندیش یہی ہوتا ہے کہ کاش ہم امام حسین کے ساتھ ہوتے تو اپنا خون بہا دیتے ہیں جیسے ہم آج بہا رہے ہیں اس ٹائم کے لوگوں نے ان کو دھوکہ دے دیا ہم یہی افسوس کرتے ہیں کہ آج ہم ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا ان کے ساتھ کبھی نہ ہوتا کلبی جلوس ہوں گے مجلی سے ہوں گی امام بارگا میں چھنیوں کا ماتم کلبی ہوگا اور ماتم ہوتا ہوا ہے ہماری کربلا تک جائے گا ہمارے ہی آزادات بہت دور سے سبھی جگہ سے شامل ہونے کے نہیں آتے ہیں اگوانپور رامپور سنبل سرسی سبھی جگہ کے آتے ہیں اور مقامی ہوتے ہیں محرم ایک غم کا تیوار ہے نہ کہ خوشی کا ہے اس میں امام حسین نے اپنے پورے گھر کو قربان کر کے اور ایک آمن شان کا پیغام دیا اسلام آج اسلام جو زندہ ہے انہی کی وجہ سے زندہ ہے آج یہ نمازیں سب انہی کی وجہ سے قائم ہیں ورنہ اسلام آج نہیں ہوتا حق کی جیت ہوئی امام حسین کی جیت ہوئی ہے بس ہمارا یہی میسیج ہے کہ ظلم سے ہم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائیں سچ کے ساتھ رہیں ہمیشہ سچ کے ساتھ چلیں جیسے امام حسین نے کہا جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پر آپ فوراں آواز اٹھائیں یہ نہ سوچیں آپ اکیلے ہیں اکیلہ ہی سو کے برابر ہوتا ہے اگر وہ حق پہ چل رہا ہے تو